اسلام علیکم جی اسے دانش تاج اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈوکیشنل مومنٹس ان دا ہسٹری آف سب کانٹینٹ ایڈوکیشنل مومنٹس ایڈوکیشنل مومنٹس چونکہ بہت اہمیت رکھتی ہیں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے پوائنٹ آف ویو سے ویسے بھی ہسٹوریکلی ان کی بہت بڑی اہمیت ہے پاکستان مومنٹ میں جب ایڈوکیشنل مومنٹس کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے اور سب سے روشن نام آتا ہے کس کا علیگر مومنٹ کا علیگر مومنٹ مینز سرسید احمد خان سرسید احمد خان مینز علیگر مومنٹ یہ جو دو نام ہیں سرسید احمد خان اور علیگر مومنٹ جو بھی نام لیا جائے گا تو دوسرا خود پا خود آپ کے مائن میں آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب چونکہ یہ جو مومنٹ تھی بہت براڈر پرسپیکٹف تھا اس کا بہت ہی وسیع تھی بہت ساری ڈائمینشنز اینڈ اینگلز تھے اس کے اور سرسید احمد خان کی جو شخصیت تھی وہ بھی ملٹائے ڈائمینشنل تھی ٹھیک ہے جی اس مومنٹ کو ہم ڈیفرنٹ اینگلز سے ڈیفرنٹ پرسپیکٹف سے دیکھیں گے اس لیے سب سے پہلے ہماری جو پروسس ہوگا تھوڑ پروسس ہوگا یا اپروچ ہوگی اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے جی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا اس میں ہم آتے ہیں یہ پوسٹ ایٹین فیفٹی سیون وار مسلمز کنسیڈرڈ ریزن فار میوٹینی اب اب اس ٹائم فریم میں چلے جائیں جب ایٹین فیفٹی سیون میں مسلمز کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا در ریزن فار دی انڈیپینڈنس وار آف ایٹین فیفٹی سیون یوں میں آلسو کال ایٹ میوٹینی ٹھیک ہے جی جو انگریز تھے وہ مسلمانوں کو اس کی ریزن سمجھتے تھے کہ یہی وجہ ہیں اس جنگ کی کیونکہ مسلمان پہلے رول کرتے آئے تھے تو اقتدار کس سے چھنا تھا مسلمز آف سب کانٹیننٹ سے اس لیے مسلمانوں کو ہی ریزن سمجھا جانے لگا سرسید وانٹڈ گوڈ ریلیشنز with بریٹش اب چونکہ گورنمنٹ کس کے پاس تھی بریٹش کے پاس آ چکی تھی تو مسلمانوں کو اگر ان کے ساتھ دشمنی کانٹینیو کرتے بریٹش مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے اور مسلمان بریٹش کو اپنا دشمن سمجھتے تو اس میں نقصان کس کا ہونا تھا مسلمز کا جسٹ مسلمز کا ٹھیک ہے جی کیونکہ اختیار اقتدار اپرچونٹیز کس کے پاس تھی بریٹش کے پاس تھی ٹھیک ہے مسلمانوں کے جو اکنومک حالات تھے بہت خراب ہو چکے تھے جب مسلمانوں کو اقتدار نہیں دیا گیا اپرچونٹیز نہیں دی گئیں اور بریٹش ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگے تو they have no opportunity for jobs or economic opportunities ٹھیک ہے جی تو پھر کیا رہ گیا پیچھے poverty نمبر فور social disrespect of مسلمز مسلمانوں کی ایک social disrespect پھیل چکی تھی معاشرے میں انگریز انہیں دشمن سمجھتے تھے they were considering them a reason for a mutiny اور on the other side ہندوز جو تھے وہ بریٹش کے قریب ہوتے جا رہے تھے وہ مزید disrespect پھیلا رہے تھے against muslims ٹھیک ہے نمبر فائی ہندوز utilizing the opportunity for our own gains وہی بار جو میں نے کر لی ہے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا رہے تھے next ہے جی British antagonism and Muslim inflexibility British تو ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے کن کو مسلمانوں کو مگر مسلمان بھی inflexible تھے they were not tilting towards British they were not availing any opportunity to get benefit out of British empire ٹھیک ہے جی ان کی بھی inflexibility تھی بہت زیادہ ٹھیک ہے اب next page پہ چلتے ہیں ہاں جی next page پہ آ گئے ہیں تو ابھی ہم دیکھیں گے Trinity theory of سرسید سرسید نے Trinity theory دی تھی جی Trinity theory کیا تھی اب تھوڑا سا آپ structure کو اس condition کو سمجھیں کہ پہلی کیا تھا سوری British muslimانوں کے بارے میں کیا سمجھتے تھے مسلمانوں سے fear کرتے تھے ٹھیک ہے fear کرتے تھے اس کو convert کیا aloofness میں اس کو convert کرنے کی کوشش کی to aloofness میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ آپ کو anyways سمجھتے تھے اس کو loyalty میں convert کرنے کی کوشش کی incapable سمجھتے تھے تو western knowledge حاصل کرنے کا کہا کیسے British سمجھتے ہیں اگر British آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ آپ سے fear کرتے ہیں آپ سے ڈرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں تمام سرگرمیوں سے aloofness اختیار کر لیں تاکہ کوئی بھی شکایت کا موقع ہی نہ ملے ٹھیک ہے قطع تالکی اختیار کر لیں separate ہو جائیں from all negative activities تاکہ ان کا ڈر ختم ہو جائے کیوں کیوں کہ اقتدار اور اختیار کس کے پاس ہے British کے پاس ہے اس ٹائم وہ اگر آپ کو enemy سمجھتے ہیں یہاں آ جائیں اگر وہ آپ کو enemy سمجھتے ہیں تو آپ loyalty شو کریں ان کے ساتھ ٹھیک ہے وہ اگر آپ کو incapable سمجھتے ہیں because of your old thoughts تو آپ کیا کا حاصل کریں western knowledge حاصل کریں تاکہ you become able to get new jobs in opportunities ٹھیک ہے Lord Macaulay آگے چلتے ہیں جی یہ Lord Macaulay کی ایک قوٹیشن ہے to weak Muslims through weakening their education system مسلمانوں کا education سسٹم کیا تھا مدرسہ سسٹم ٹھیک ہے Lord Macaulay نے کہا اگر آپ مسلمانوں کو weak کرنا چاہتے ہیں to break them socially تو پھر آپ کیا کریں ان کے education system کو weak کریں مسلمانوں کو historically education system کیا تھا مدرسہ system ٹھیک ہے مدرسہ system کو attack کرنے کا اس نے کہا یہ ایک اٹیشن ہے بڑی مشہور Lord Macaulay کی next جی mass criticism on سرسید by Muslims ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہو گیا ہے mass criticism on سرسید by مسلم مسلمانوں نے کیا کہا یہ جو بولا سرسید انہوں نے کہا کہ آپ ان کی بریٹش کی لیالیٹی شوق کریں ویسٹر نولیج حاصل کریں تو مسلمانوں نے کیا کہا کہ یہ تو مسلم انٹرسٹ کے ٹھیک ہے لیکن سرسید کیا تھے سرسید was not thinking short term ٹھیک جس آپ کو بعد میں سمجھ آ جائے کہ بعد میں مسلمانوں کو کس کا فائدہ ہوا اگر اسی اپروچ پہ انیمی ان کیپیبیلیٹی اور فیر پہ چلتے رہتے تو کیا مسلمانوں کو کچھ حاصل ہو سکتا تھا یہ آپ کو وقت نے بتایا بھی اور ہسٹری بھی آپ کو بتا رہی ہے سرسید کی اپروچ مسلمانوں کو کتنے ایک فائدہ ہوا اب آتے ہیں سرسید کی طرف سرسید کی جو سرسید تھی وہ کیا تھی ان کی ملٹائی ڈیمینشنل سرسید تھی سب سے پہلے لیٹری سوشل سرسید سوشل سرسید کو دیکھتے ہیں انہوں نے ایک رسالہ لکھا رسالہ اسباب بغاوت ہند جس میں انہوں نے ریزن لکھیں بریٹش کو پیغام دیا کہ آپ جو مسلمانوں کو ہی ریزن سمیٹ نے تو صرف مسلمان ہی اس کی وجہ نہیں ہیں آپ کی پولیسیز ہی ایسی تھیں جس کی وجہ سے یہاں کے لوکل لوگ اکتائے اور اس نہج پہ 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 رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا ٹھیک جی اب چلتے ہیں نیکسٹ پیچ پہ اچھا جی اب ہم نیکسٹ پیچ پہ آ چکے ہیں انہوں نے تھرڈ پوائنٹ کیا ہے انہوں نے لکھا روٹ جرنل تہذیب الاخلاق ٹھیک ہے یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں لٹری اند سوشل سروسز سید امد خان کی مسلمانوں کے اخلاقی اقدار کو اجاگر کیا اس جرنل میں انہوں نے ٹھیک ہے اجاگر بھی کیا مسلمانوں کو ٹیچ بھی کیا ڈیریکٹلی 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 تاکہ مسلمانوں کی ایمیج بھی ٹھیک ہو اور اگر مسلمانوں میں اگر کچھ اس ٹائم کچھ معاشی خامیاں آ چکی ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں نمبر ثری سائنٹ فکس سوسائیٹی ایٹین سکسٹی تھری ٹو ٹرانسلیٹ ویسٹر نولیج ہی سٹارٹڈ ٹرانسلیٹنگ شرمانوں کی ڈیریکٹلی هی ڈیریکٹلی 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 اور آرفنیج ایڈ مراد آباد فار مسلم آرفن سٹوڈنس ٹھیک انہوں نے ایک یتیم خانہ بنایا مراد آباد میں مسلمانوں کے یتیم بچوں کے لیے تاکہ وہ بچے کیا کر سکیں تعلیم حاصل کر سکیں ٹھیک ہے یہ بڑی ایک فلانتھروپک اپروچ تھی ان کی ٹھیک ہے نمبر فائف کیا ہے انجمن ترقی اردو فار پروٹیکشن آف اردو اب اردو کی پروٹیکشن کے لیے بھی انہوں نے ایک تحریک چلائی وہ کیا تھی انجمن ترقی اردو ٹھیک ہے بکاز مسلمز وار کنسیڈرنگ اردو اس دیر لوکل دیر نیشنل لینگویج اور مسلمز بڑے پوزیسر تھے اپاوٹ اردو اردو کی ترقی اترویج کے لیے اس لیے انہوں نے کیا کیا انجمن ترقی اردو سٹارٹ کر لی ٹھیک ہے تو پروٹیکٹ اردو اب جی نمبر سکس کیا ہے ایک تو مسلمانوں کو اگین پھر دوسرا انہوں نے ایک میوچیل انڈرسٹیننگ کے میوچیل کو ریلیشن کے رستے نکالنے کی کوشش کی اباوٹ کو ڈائننگ وید کرسٹینز یہ کیا ہے کوئی ڈائننگ کے کرسٹینز بھی اہل کتاب ہیں مسلمز بھی اہل کتاب ہیں یو کن کو ڈائن ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایک ہو سکتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے ایک ہو سکتے ہیں وہ ایک مینز کہ آپ ایک اٹھٹ چل سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر سیون پہ آتے ہیں جی ٹرانسورمیشن آف ٹرانسورمیشن آف مسلمز ٹھیک ہے میڈیویلزم ٹھیک ہے میڈیویلزم کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی جو پرانی اپروچ تھی کنزروٹیو پروچس تھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہی ٹائی ٹو ٹرانسور مسلمز ٹھیک ہے نمبر ایٹ ہے جی ورکٹ اگینسٹ کنزروٹیزم ٹھیک ہے وہ ہی آ جاتی ہے پرانی اپروچ کنزروٹیو سپرسٹیشن یہ جو مسلمانوں کی یا یہاں کی لوکل لوگوں کی بے منیاد قسم کی سوچیں ہوتی تھیں ٹھیک ہے بیسلس چیزوں پر انرشیا کیا ہو گیا انرشیا کہ جب آپ وقت کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے تو آپ انرشیا کا شکار ہو جاتے ہیں انرشیا کے خلاف انہوں نے کام کیا انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان کچھ کچھ بن سکیں کچھ حاصل کر سکیں کچھ احض کر سکیں وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ سکیں ٹھیک ہے جی چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ ہاں جی نیکسٹ پیج پہ ہم آ چکے ہیں جی پولیٹیکل سرویسز جو سر سید احمد خان کی پولیٹیکل سرویسز کیا تھیں جی ان کو دیکھتے ہیں پہلے ہم نے لیٹری اینڈ سوشل سرویسز دیکھیں اپنے نمبر ٹو کیا دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل سرویسز آپ اس کے اپنے پاس ساتھ ساتھ نوٹ سناتے ہیں ٹھیک ہے ہندی اردو کانٹروورسی جی ہندی اردو کانٹروورسی کب اٹھی تھی ایٹین سکٹی سیون میں اس کو کرنے کے لیے آپ نے کیا کہ انجمنے ترقی اردو جو کے پیچھے بھی ہمیں ڈسکسٹ کر چکا ہوں لیٹری سرویسز میں بٹ اس کی ایک پولیٹیکل اپروچ بھی ہے کیونکہ اردو was considered as the language of muslim so جب language of muslim اسے consider کیا جاتا تھا تو muslims were identifying themselves with اردو ٹھیک ہے یہ muslim identity بن چکی تھی جس کی وجہ سے اس کی ایک پولیٹیکل اپروچ بھی اپولیٹیکل ڈیمینشن بھی بنتی ہے ٹھیک ہے اردو کی تربیج کے لیے انجمنے ترقی اردو نمبر ٹو ٹو نیشن تھیاری جی اب ٹو نیشن تھیاری کیسے آ جاتی ہے بیچ میں دیکھتے ہیں opposing hindu congress hindi directly based for two nations جب وہ oppose کر رہے تھے کس کو hindus کو congress کو congress کو کیسے not for muslims کہ muslims should not participate in the political activities of congress ٹھیک ہے اور ہندی کو کیسے یا انجمنے ترقی اردو میں جب یہ تین چیزوں کو oppose کر رہے تھے تو directly he was providing a base for two nations تھیاری two nations تھیاری کہ we are separate we should not work with them we should not go with them ٹھیک ہے یہ جب ساری چیزیں ایسے چل رہی تھیں تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے we should not go with them آگے جی created future leaders future leaders like لیاقت علی خان اور ابو کلام ازاد ابو کلام ازاد اور لیاقت علی خان ان کی students علی گھر سے نکلے تھے تو یہ کیا تھا آپ کے students کل کے بہت بڑے political leaders بنے یہ بھی آپ کی political services میں آتا ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں جی یہ first indian to serve indian legislative council rose vice indian rights ڈھیک ہے indian legislative council میں جو first indian تھے وہ کون تھے سر سید مند خان ٹھیک ہے انگریزوں نے آپ کو وہاں پر نومینیٹ کیا تھا تو he rose vice for indian rights کس میں کون سل میں نمبر 5 opposition to congress rejected west minister democracy for india وہ کیسے west minister democracy کیا ہوتی ہے rule of majority and majority has authority ٹھیک ہے جب majority کا rule ہوگا اور majority کے پاس authority ہوگی تو automatically Hindus were going to curb and express the rights of Muslims ٹھیک ہے کیوں کہ اس time کی circumstances ایسی بن چکی تھی کہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہو چکی تھی ہندوز and Muslims ٹھیک ہے اور number two کیونکہ مسلم نے minority میں ہوتے ہوئے بھی کئی سو سال ہندوز کو rule کیا تھا تو ان کے دل میں ایک reactionary force پائی جاتی تھی اب جب اگر ہندوز کو موقع مل جاتا تو وہ کیا کرتے مسلم rights کو curb کرتے ہو اس کے trailer اپنا آپ نے سرسید خان کے فوت آنے کی تقریبا 50 سال بعد دیکھا ایٹی سیون کے election میں دیکھ لیا کہ تو آپ کیا نتیجہ ملتا ہے یہ 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 کی لگو کی مینٹیلیٹی ایڈوکیشن لیول وہ نہیں تھا جو ویسٹ میں ہے ٹھیک ہے ایگلو محمد ایڈوکیشن کانفرنس ایس پریکرسر ٹو آل انیو مسلم لیگ ٹھیک ہے یہ جو ایڈوکیشن کانفرنس تھی انہوں نے بنائی جو کہ ایک فورم تھا to discuss education پولیٹیکس سوشل سٹنڈنگ آف مسلم سب کانٹیننٹ ٹھیک ہے جو ایک پریکرسر ثابت ہوا کس کا آل انڈیا مسلم لیگ کا ٹھیک ہے جی اس کے بات دیکھتے ہیں رسالہ اسباب بغاوت ہند ٹھیک ہے جو پہلے بھی discuss کر چکا انہوں نے اسباب بغاوت ہند لکھا ہندو سوری ٹو گیو ایسیج ٹو بریٹش کہ جو مسلم تھے وہی ریزن نہیں تھے اس بغاوت کے آپ اپنی پولیسیز ہی ایسی تھیں کہ آپ نے مجبور کیا یہاں لوکل لوگوں کو ٹھیک ہے یہ پولیٹیکل اپروچ تھی پھر نمبر ایٹ پروپوز سیپریٹ الیکٹوریٹ فار مسلم مسلمانوں کے لیے آپ نے کیا کیا سیپریٹ الیکٹوریٹ پروپوز کیا جس پر بعد میں عمل ہوا منٹو مورلے ریفار زویں منٹی کو چیمس فور ریفار میں نیٹین تھرٹی فائف کے انڈین ایکٹ میں بھی ٹھیک ہے جی یہ اپروچ زبردست اور برادر پرسپیکٹر میں ہیں اور پولیٹیکل ہیں ٹھیک ہے نیکس پیس پہ چلتے ہیں ہاں جی جب دیکھتے ہیں ان کی کیا پروچ محمد انگلو اریانٹل کالیج کریئٹ جو الیگر کالیج تھا وہ بنایا انگلو محمد ان ایجو کانفرنس جو ای 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 سی تھی ای 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 سوشل تی تی ٹوڈے آج بھی مسلمان سب کانٹیننٹ یا انڈیا کے مسلمان ہیں وہ اس کو بڑی ویلیو دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بڑا کردار ہے مسلمانوں کی ترقی میں ٹھیک ہے نمبر فور جی سائنٹ فک سوسائیٹی 1864 ٹو ٹرانس ویسٹر نالجج ٹھیک سائنٹ ٹرانس جو نالج کو ٹرانس ٹرانس کرنے کی میں آرڈی آپ بتاع چک ہوں اس لیے تیزی سے آگے گزر رہا ہوں علی گاڑ انسٹیٹیوٹ گزت ٹھیک انسٹیٹیوٹ گزت انہوں نے بنایا جس میں وہ پیغام دیتے رہتے تھے مسلمانوں کو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آپ کی ایکنومک سروسیس کی طرف ایکنومک سروسیس کیا تھی لیکن دیکھتے ہیں ان کی ایکنومک سروسیس کیا تھی کیسے ایکسیس ٹو ویسٹر ایڈوکیشن جب آپ ایڈوکیشن حاصل کریں گے تو آپ کے پاس جوب ہوں گی تو آپ کی ایکنومک کنڈیشن کیا ہوگی بہتر بہتر ہونے لگ گی بکاز ہی اوپن دی ویس فار دی موڈرن ویسٹرن ایڈوکیشن ٹھیک ہے ان کی کوٹیشن ہے اگنورنس is the mother of poverty جب آپ موڈرن نیڈز کو دی موڈرن آف ٹائم کو اور موڈرن نولیج کو جب آپ اگنور کر لیتے ہیں تو پھر پورٹی آپ کی فیٹ بن جاتی ہے ٹھیک ہے اگنور نہیں کر نیڈرن آف پورٹی ٹھیک ہے جی نیکس چلتے ہیں ہاں جی ریلیج سروسز پر آتے ہیں ریلیج سروسز ان کی کیا تھیں جی بہت بڑا ان کی کنٹریبیوشن ہے ٹورز مسلم بہت ساری پرسپیکٹیو سے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کونسسٹنگ دیروگیٹری ریمارکس ٹھیک اولی میر جو تھا ایک انگریز تھا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی شان میں گستخانہ الفاظ لکھے تھے اپنی بک میں ٹھیک ہے جس کا جواب کس نے دیا سید احمد خان نے دیا اپنی کتاب خطبات احمدیہ میں ٹھیک ہے کہ جو دیروگیٹری ریمارکس اس نے دیئے تھے نعوذ بللہ ان کا جواب دیا انہوں نے کہ یہ تم فالس انفرمیشن پھیلا رہے ہو توعین کر رہے ہو ٹھیک ہے جی یہ ریلیجیس سرویس تھیں آپ کی آگے چلتے ہیں امپورٹنس آف علی گرد ہاں اکنومک تھی جب آتے آپ ملٹیپل ڈیمینشن سے آتا ہے جب آپ نے ملٹیپل ڈیمینشن سے پریپیر کیا ہوتا ہے تو آپ کو ایک ڈیمینشن پوچھ جائے تو آپ آرام سے لکھ لیتے ٹھیک ہے جی ہم 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 سٹینثن کیا ہندی اردو کانٹروورسی میں پولیٹکس سے آوے رہنے میں کہ آپ کانگرس سے دور رہیں وہی آگے جاگر کیا بنتی ہے آل انڈیا مسلم لیگ اینگلو محمد ایڈوکیشن کانفریز یہ ساری چیزیں جو تھیں ہندو سے الگ ہو جائے ٹھیک ہندو سے الگ ہوں ان کی مسلمانوں میں جو غیر اعتماد کی جو انوائرمنٹ تھی اس کو ختم کیا کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جو انرشیا کا شکار ہو چکے تھے مسلم اس کو ختم کیا مسلمانوں کو موو آن کروا یا پولیٹیکل ریپریزنٹیشن آپ ہی کی جی کافشن جو تھی آپ ہی جو سٹوڈنٹس تھے کل کو کیا بنا رہے ہیں یہ امپورٹنس ہے علی گھر تیریک کی سر سید امد خان کی اس کا ایک آف شوٹ کیا بنا ہال انڈیا مسلم لیگ جس نے پاکستان ازاد کروایا مسلمانوں کا کہ اردو کو پروموٹ کیا جی اردو ہندی اردو پروموٹ کیا اور کس کو پوز کیا ہندی کو نیو لیڈرز دیئے کیسے لیاقت علی خان ابو کلام ازاد یہ لوگ کون تھے علی گھر سے آئے تھے چی کہ اب ہم توڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ کوسٹن کیسے آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ کوسٹن کا بیگراؤن آجاتا ہے تو آپ سب سے پہلے بیگراؤن لیکھیں گے وہ ایرا لیکھیں گے اس میں بیگراؤن کی آپ ہیڈنگ دیں گے اس کے بعد سر ویڈرز میں جو سر پوائنٹ لیکھیں جتنا پھلا کر سکتے ہیں لیکن اس پاس کی امپورٹنس کی بارے میں لکھ فورمز آن لائن فورمز گوگل ویکی پیڈیا آن نورس از ٹھیک ہے تو ہاپ ایت ویل بینیفت یو تین یو ویل سی یو ان دا نیکس لیکچر تین یو